اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر چڑھ کر آئیں اور حملہ کریں لن تنزوکم قریش باد آمکم حازا ولیکنکم تنزو لہم اب انیشیٹی تمہاری پرسل ہوگا وہ انیشیٹی حضور نے لیا ہے سن چھے میں آپ نے عمرے کا احرام بادا اور آپ کے ساتھ چودہ سو عام طور پر زیادہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں اٹھارہ سو صحابہ احرام بانتا چلے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ گویا کہ ایک ٹیسٹ تھا کہ اب قریش کرتے کیا ہیں آپ احرام کے لیے اپنی منزل بمنزل کرتے میں پہنچ گئے حدیبیہ تک وہی جگہ جہاں پر کے پھر صلاح ہوئی ادھر قریش کے لیے جو ہے ان کی جان پر بڑھ گئی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی روایات کے خلاف تھا کہ کوئی آئے عمرے کی نیت سے اور ان کو روک دیں یہ عرب کی روایت نہیں تھی تو صحیح ہے کہ اب اگر آنے دیتے ہیں اور مسلمان دنجناتے ہوئے آئیں اس شہر کے اندر عمرہ کریں تو گویا کہ ان کی شکست ہو گئی تو وہاں پر جو بھی ہوا تفصیلات کا تو موقع نہیں ہے ایک طرف وہ تلے ہوئے تھے کہ جنگ کریں گے اور جب حضرت عثمان کو حضور نے بھیجا ہے کچھ سلسلہ جنبانی کے لیے وہاں کو روک لیا گیا خبر مشہور ہو گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا پھر حضور نے بیعت لی وہ بیعت علی الموت کہلاتی ہے بیعت علی لانا فرہ یا بیعت علی الموت اور اس کا نام ہے بیعت رزوان ایک درخت کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے اور سب نے آ کر آپ سے بیعت کی کہ اب یہاں جانے دے دیں گے اپنی سب ہم یہاں پر مرنے کے لیے تیار ہیں جانے قربان کر دیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں جب وہاں یہ خبریں پہنچیں اور انہوں نے کچھ اور ادادہ کر لیا تھا کہ یہ تو بڑے سرکھرے لوگ معلوم ہو رہے ان میں سے کوئی جو ہے بھاگنے والا لذر نہیں آتا یہاں سے تو پھر یہ ہے کہ وہ مجبور ہو گئے کہ آپ کو صلاح کریں پھر صلاح ہوئی صلاح ہو دیبیا لیکن وہ بڑی انیکول صلاح تھی اس میں مسلمانوں کے لیے ہمیلیشن تھی اس لیے کہ یہ تیار کر لیا گیا اس میں کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے واپس آئے مکے تو اسے مکے والے واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی مکے سے مدینہ جائے گا تو وہ واپس کرنا ہوگا اور وہاں پر ہو بھی یہ گیا ابو جندل صحابی تھے جن کو کہ اسی نے کیونکہ وہاں سے صلاح کے لیے مستشریف کرنے کے لیے آیا تھا سوہیل بن عامر اس کا ہی بیٹا این اس وقت وہ پہنچ گیا لیکن صلاح کے وہ کانزاب لکھے جا چکے تھے اس نے معاملہ بچایا مسلمانوں مجھے پھر قصائیوں کے حوالے کر رہے ہیں حضور نے فرمایا کہ ابو جندل تم سمر کرو جو وعدہ ہم کر چکے ہیں ہمیں اس کی پابل نہیں کرنی ہے بہرحال اس کو حضور نے اگرچہ صحابہ تو اس درجے دلگیر تھے کہ ہم یہ دم کر سرہ کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے تو باہر یہ بھی کہہ دیجئے کہ جیزا قرب جو انہیں حاصل تھا حضور سے اس کی بنا پر ان کی یہ حمت ہو گئی کہ آپ نے وہ سوال جواب بھی کر لیا جس پر آپ پھر ساری اُبر پشتاتے رہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں آپ نے مسکر آ کر جواب دیا ہم ہے اللہ کے رسول ہوں تو پھر ہم یہ کیوں دم کر سرہ کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا بس اتنی سی بات تھی جس پر ساری اُبر پشتاتے ہیں لیکن یہ بات حضرت علی نے بھی کر دی اس درجے میں کہ جب وہ سلح نامہ لکھا گیا حضور ڈکٹیٹ کر آ رہے تھے حضرت علی قاتب تھے لکھ رہے تھے تو آپ حضور نے فرمایا یہ سلح نامہ ہے لکھو محمد رسول اللہ اور قریش کے مابین وہ سوحیل بن عمر نے اعتراض کر دیا کہ نہیں نہیں یہ اگر ہم اس میں لکھیں کہ ظاہر باتیں سلح نامے پر تو دونوں فرقوں کے دستخط ہوتے ہیں تو میں دستخط کروں گا تو میں تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اس عبارت کی روح سے جب اس کے نیچے میرا بھی دستخط آئیں گے تو وہ ہے میں نے مان لیا تو حضور نے اس پر بھی مسکر آ کر کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اے علی مٹا دو یہ رسول اللہ کے لغم مٹا دو وہاں سے لکھ دو یہ معایدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین حضرت علی نے کہا کہ حضور یہ میں نہیں کر سکتا میں اپنے ہاتھ سے آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے الفاظ اب دیکھئے اگرچہ حکم تو یہ ہے کہ عمر و فوق الادب لیکن یہ کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے تو یہ ہوا غیرت دینی حمیت دینی کی وجہ سے حضرت علی نے بھی کیا اور مسلمانوں کے دل اگرچے اس پہ بہت ہی منجیدہ سے اور یہ بات بھی بڑی عجیب تھی کہ وہی رام کھول دیئے گئے وہی قربانی کے جانور جو ہیں تو اب اس پر جو ہے یہ آئے صورت اتری ہے اور پہلا لفظ یہ ہے مسلمانوں کی دل جو ہی کیلئے کہ تم جسے سمجھ رہے ہو کہ ڈب کر صلاح کی ہے حقیقت حال کے اعتبار سے تو اے محمد ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا فرمائی آج ہم اسے انٹرپریٹ کر سکتے روشن فتح کیسے اعتبار سے کہ ٹریٹی کے معنی یہ ہے کہ مسالحت کے صلاح ہوتی ہے دو فریقوں کے درمیان بہت دوسرے کو دیکنائز کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے دیکنائز کر لیا کہ محمد is a power to reckon with اور یہ بہت بڑی بات ہے قریش نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے فتح عظیم ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمْدِكَ وَمَا تَعْخَرَ اب دیکھیں یہ ذم کا لگ جہا پر دوبارہ آگیا تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پسلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ جو پیسے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے وَيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اکمام فرما دے آپ پر وَيَهْدِيَةَ تَسْرَاكَ مُسْتَقِيمَا اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف اب یہ ہے پھر ایک اشکال فیدہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ سم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی حضرت ابو وقل کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے اٹھارہ برس ہو گئے اب ان کے معنی کیا ہو گئے تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا میری توجیہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد نے کر چکا انظم کی کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کو تاہی کسی طرف سے ہوئی ہے چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے سائی بیمان کی طرف سے ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے خطا ہوئی ہے ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو قبر کر جائے گی اور یہاں دیا گا سرا کا مستقیمہ اب آپ کی یہ جد و جہد بالکل سیدھے تیر کی طرف اپنے حدف کی طرف بڑھے گی اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا بلکہ آپ کی یہ جد و جہد اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھے اپنے حدف کی طرف بڑھتے چلی جائے گی چناہتے یتنبہ نعمتہ ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں یوم اکملت لکم دینکم تو دین کا اتمام ہے تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے شریعت پوری ہو گئی لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی عملی دیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو عملی دیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بل فیل قائم ہو جائے تو اتمام نعمت جہاں صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کہا جانا اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی ایک نشانی اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے اس کا نمونہ سامنے آ جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جود آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنی اصل حدف یعنی اظہار دین لیو ذروہ لدین کلی اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجائی آپ کو ہے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی اللہ نے ساری عدمی پشلی اگر کوئی اس میں قبیت کو تاہیاں رہ گئیں یہ کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَسُنْ عزیزَ اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو بڑی زبردست من وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ وَيَسْنَدُوا ایمانا مَعَا ایمانِهِمْ وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر وَلِلَّهِ جُنُودِ سَمَا وَاتِ وَالْلَّرْفُ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانے دینے کے لیے اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالی نے ان کے پیدا کیا تھا تب ہی تو اس کے لیے آبادہ ہوئے پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک سرسمی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلاح یہاں اس وقت ہو لیکن محمد الرسول اللہ ان کی اطاعت اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاہد ماد ذرا کو عجیب لگی کوئی ایک سرسمی نہیں تھا اس کے ہم میں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلاح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو کوئی نہیں اٹھا ایک منہ اٹھا دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھئی اب ہو گئی اب بات مستو ہو گئی ہو گئی اب یہ احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الممنین آپ کے ساتھ تھی ان سے جانتے ہیں کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے اٹھو اور احرام کھول دو کوئی نہیں اٹھا انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ تیسے سے کچھ نہ گئے اپنے زبان سے کچھ نہ گئے آپ اپنا احرام کھول دی بس آپ آئے باہر آپ نے قربانی دی احرام کھول دیا اس پر اب سب اٹھے یعنی اصل میں وہ سب کسا منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا انتہان لے رہے ہیں یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ حالات میں منتظر ہے شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے شاید حالات بدل جائے لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمری کے نیت کر کے ہم نحرام بازا ہوا یہاں کیسے کھول دے رہا لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجہ میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کے دل جو ہیں وہ اس صلح کی حق میں نہیں تھے وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں واقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم